اللہ 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 الل اور دنیا جو ہے دنیا کو بالکل عارضی سمجھنا ہے آپ نے اگر اس کو آپ نے دنیا کو سر پر چڑھایا تو یہ آپ کو کئی کا بھی نہیں چھوڑے گی آپ نے پتہ نہیں اس بات پر نظر رکھی ہے کہ دنیا نے کتنوں کا جنازہ نکال آئے کبھی آپ نے غور کیا یا نہیں کیا یہ دنیا آنی جانی اور فانی ہے اس نے ختم ہو جانا ہے آج نہیں تو کت بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد علیہ وسلم اللہ کی یاد میں جو وقت گزارا جاتا ہے وہی کام کا وقت بنے گا اللہ 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 شازیہ جی والیکم السلام اور جو بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے اور سمجھ میں نہیں بھی آتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جیسے ہی ہم آن لائن ہوتے ہیں اور یہ میسیجز اپیئر ہوتے ہیں یعنی چیٹ کے اس میں تو کیا بہت ایسے ایڈوانس میں یعنی آٹو ریپلائی پر کوئی اس میں گنجائش ہے چونکہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن حیرت ضرور ہوتی ہے کہ ابھی ہم لائیو آتے ہیں اور ساتھ ہی میسیج آنا شروع ہو جاتے ہیں تو انسان تو بلکل ہی خسارے میں ہے چاہے وہ کتنا بھی بڑا ایکسپرٹ بن چاہے اب دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارے کام کیسے سیدھے ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم 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 میں مسائل ہی مسائل ہے ان کے لئے خوشکبری ہے کہ یہ دیکھیں یقینا یہ شادی کارڈ ہے اور مائیں بہت پریشان ہیں ان کی والدہ بھی بہت پریشان تھی اور ظاہر ہے مسائل ہے لیکن آپ نے دھیان کرنا ہے کہ ہم شادی شادی جو ہے نارملی ہم شادیاں کرواتے ہیں شادی میں نہیں جاتے ہیں یعنی بیزی ہوتے ہیں بیزی شیڈول ہوتا ہے اور پھر ظاہر ہے جہاں جائیں گے وہاں پر شادی کا سما ہوتا ہے اور شادی میں اگر ہم چلے گئے اور انہوں نے ہمارے سامنے یہ فرمایش رکھ دی کہ آپ مربانی کر کے تلاوت کر دیں یا کوئی محفل سے جالیں تو شادی کو شادی کی طرح ہی گزارنا چاہیے بہت موج کرنی چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم ہمارا جو کام ہے وہ آپ کو ایزے سیکرٹس جو ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اور دوسرا جو کام ہے دنیا کو آباد کرنے کے چونکہ دنیا اگر نہیں ہے اور آپ دنیا میں خوش نہیں ہے دنیا میں مطمئن نہیں ہے تو زندگی کیا جینا اور کیا جینے کا مقصد ہے تو مقصد کو بنانا ہے پہلے تو مقصد ہے کرنا ہے کہ اگر آپ نے فرض کر لو کسی بھی پروفیشن کو جوائن کیا ہے ایزے میٹر آف پروفیشنل اسٹ کہ آپ چاہتے ہیں میرا فیوچر جو ایزے رائٹر ہو ایزے ایکٹر ہو ایزے ڈانسر ہو ایزے سنگر ہو ایزے سپیکر ہو ایزے لیکچرار ہو ایزے پروفیسر ہو تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کرتے ہو لیکن ہم نے سارے چونکہ کام کرنے کے بعد یہ جو رستہ ملا it's a very smart very simple very short جیسے مہمان آتے اور ظاہر ہے مہمانوں کے ساتھ ہمیں اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ ان کی خدمت کریں گے تو عزت ملے گی ان کے کام کریں گے تو عزت ملے گی تو اب آپ نے لوگوں کو اپنا دوست بنانا ہے اپنے طور اور طریقوں کو ایسے adopt کرنا ہے کہ جیسے اگر آپ کسی کا کام نہیں کر سکتے even then آپ کو سکون کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ ہی اخلاق کے ساتھ اور ایسے طریقے سے اسے manage کرنا ہے کہ وہ آپ کو اپنا دشمن نہ سمجھے تو ساتھ ساتھ چائے پتہ نہیں آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہمیں تو بہت پسند ہے ہم تو گرم پانی خوب مزے سے پیتے ہیں اور دودھ پتی چینی ہر چیز کھلا اور یہ ہمیں پتہ نہیں آپ کو آواز آرہی ہے بیک کراؤن پر یہ سنے آواز دنیا میں بے شمار دنیا کو ٹھیک کرنے والے بیٹھے ہوئے لیکن اس کے با حضور دنیا جو ہے وہ ٹھیک ہوتی نہیں ہے یہ دن با دن نئے نئے مسائل کھڑے کی رکھتی ہیں لیکن جو لوگ ہمارے پیر صاحب کے ساتھ ساتھ رہے جتنے بھی لوگ وہ دنیاوی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے بہت ہی امیر ترین لوگ بن گئے تھے چونکہ یہ جو روحانیت ہے یہ سمجھ آنے والی چیز نہیں ہے اور جیسے ہم نے زندگی میں یعنی ہماری شادی کو تقریباً تیس سال سے زیادہ ہو گئے بچے جوان ہو گئے ان کی شادیاں ہو گئی پوتے پوتیاں نواسے موجود ہیں تو سمجھنا بہت مشکل ہے یعنی میت اور سٹیٹ ایکنامکس دنیا داری سب سمجھ آتی ہے لیکن ایک انسان دوسرے انسان کوئی نہیں سمجھ پاتا ہے تو بڑی مشکل ہے دنیا کے اندر لیکن ہماری ایک گزارش ہے آپ سے ایک سٹائل بنائیں اپنے جینے کا سٹائل اپنے چلنے کا سٹائل دنیا میں دیکھیں ہر طرح کی ایکسرسائزز ہو رہی ہیں ہم نے وہ جو ریس ہے دنیا کے اندر کہ ہم نے دولت کے پیچھے بھاگنا ہے دولت کو کمانا ہے دولت ہی ایوری تنگ میرا دین بھی تو میرا ایمان بھی تو میری جند بھی تو میری جان بھی تو ایسا نہیں ہے پیسے کا جو استعمال ہے اس کی جو ایک لیمٹ ہے لیکن اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم کی کوئی لیمٹ ہے ہی نہیں پیسوں میں برکت کیسے آئے گی زندگی میں نکھار کیسے آئے گا اور جو لوگ جلوں میں بیٹھے ہیں وہ کیسے باہر آئیں گے جو لوگ پریشان حال ہیں جن کی شادیاں نہیں ہو رہی وہ کیسے ہوں گی اور ابھی تک تو بڑا اچھا پوزیٹیو جا رہا ہے لوگوں کا رسپانس کے جو لوگ بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہوتے جا رہے ہیں چاہے وہ بنگلور میں رہتے ہیں چاہے ساہیوال میں رہتے ہیں چاہے وہ ہیدراباد میں رہتے ہیں چاہے وہ سندھ میں یا کراچی میں اور دنیا ایک عارضی ٹریلر ہے جیسے ڈاکٹر آصفہ نے کہا کہ یہ دنیا تو ایک ٹریلر ہے اصل لائف اور اصل فلم جائے وہ تو مرنے کے بعد شروع ہوگی لیکن ہم اسی دنیا پہ مرنے لگ گئے تو still you need to think again and again what you are doing is correct or wrong اگر correct ہے تو اس میں full power utilize کریں اگر غلط ہے اس سے avoid کریں چھوڑ دیجئے بس ایسا ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس میں ہر چیز کا اقدام in advance you cannot decide کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے تو اللہ کرے گا کہ ابیل مدنی صاحب گئے ہوئے ہیں مدینہ منورہ اور عمرہ کرنے کے لیے اپنی والدہ کے ساتھ اللہ کرے کہ تمام بچے تمام بیٹے بیٹیاں سب عمرہ کرنے جایا کریں زندگی میں ایک بار تو ضرور اور ایک حج بھی must ہے لیکن نماز پانچ کی پانچ ہی پڑھنی ہے لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ چاہیں کہ آپ peaceful رہیں سکون سے رہیں tension free life ہو کوئی پریشانی نہ ہو کتنا ہی بڑا مسئلہ آجائے آپ ایسے اب یہ مسئلہ کیا انسان خود حل کرتا ہے اگر انسان خود حل کرے گا یعنی ہم بھی کوئی مسائل خود سے حل کریں گے تو وہ حل ہونے والے نہیں ہیں اور اگر ہم نے وہ سارے معاملے اللہ کے سپورت کر دیے تو اللہ تو کن فیہ کن فرما دیں گے اور معاملہ حل ہو جائے گا کیسے ہوتا ہے اس کے پروسیس اور پروسیجر میں نہیں جانا ہے بس اگر آپ سے کہہ دیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں تو پڑھتے رہیں خواب کسی کو نہیں بتانے تو نہیں بتانے اگر آپ بتائیں گے تو مارے جائیں گے ظاہر ہے پھر آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی پہلے ہم سے ختم ہوگی یا اللہ سے ختم ہوگی یہ وقت ہی بہتر جانتا ہے کہ چونکہ راز جو ہوتے ہیں وہ راز ہی ہوتے ہیں راز کو سیکرٹ رکھنا چاہئے یہ جو چیز اوپن ہے وہ ہم دیکھیں ویڈیو پہ بیٹھ کے بتا رہے ہیں لیکن جب کسی سے کوئی پرسنل راز کی بات کی جائے تو اسے سیکرٹ ہی رہنا چاہئے اور مینٹیننس آف دا سیکریسی کسی کے پردہ پوشی نہیں کرنی چاہئے کسی کے عیبوں کے اوپر سے پردہ اٹھا کے دنیا کو نہیں بتانا چاہئے اور پھر اس کے لیے کیا کریں اسا جہان کے میٹ لے اکھوے چوٹی موٹی دا پا لے اکھوے کے ساڑے والے تک سجنا ساڑے والے تک سجنا جو ہمارے دوست ہیں اسمان اور میسیز اسمان اکبال دیکھیں میسیز اور میسٹر کتنا فرق پڑتا ہے میسٹر کے ساتھ صرف ایک ایسی لگتا ہے تو میسٹر اور میسیز بن جاتا ہے اور ایک ایس کو ہی تو برداشت کرنا ہے یعنی میسٹر سے جب میسیز ہوتا ہے بندہ تو ایک ایسی تو ایڈیشنل آیا اور ایس تو دیکھیں سٹریٹ ہے سیمپل ہے شاٹ ہے اور سنسیر ہے تو خوبیاں ڈھوڑتے رہیے اپنے اندر کے ہمارے اندر کتنی خوبیاں ہیں اگر آپ مربانی کر کے ہمارا ایک ہومورٹ یہ بھی کر لیں کہ ایک اپنے اندر کی خوبی جو ہے اس کو لکھنا شروع کر دیں جب ٹائم ملے بیٹھ کے اپنی ایک ڈائری منٹین کریں اس میں اپنی خوبیاں ہی لکھیں ناکامیاں دشواریاں پریشانیاں نہ لکھیں صرف اپنے اندر خوبی لکھیں کہ میں کس قسم کی پرسنیلٹی ہوں چاہے وہ لیڈیز ہیں یا جنٹس ہیں سب کا ایک کام ہے کہ جب کبھی ہم ملیں گے تو ہم آپ سے ضرور سوال کریں گے کہ اپنی کوئی تین خوبیاں ہی بتا دیں خامیاں کو تو انسان کو پتہ ہی ہوتا ہے جب شیشہ دیکھتا ہے تو سامنے ساری خامیاں تو نظر آ رہی ہوتی ہیں جتنے ہمارے دوست ہیں جتنے بھی اور جہاں جہاں ہیں جو دوست ابھی نہیں ہیں وہ سن کر بن جائیں گے دیکھ لیں گے ماس کمیونکیشن ہوگا ان کو ضروری ہے کہ کم از کم وہ تین لینگویجز ضرور سیکھیں کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو اور انگلیش ضروری ہے چونکہ انگلیش آئے گی یعنی دو تمہیں بتائی دیتا ہوں ایک آپ خود کر لیجئے گا کہ ایک عربیک آنی چاہیے اور ایک انگلیش آنی چاہیے منیمام اور باقی ظاہر ہے جیسے کوئی اردو بولے گا کوئی پشتو بولے گا کوئی پنجابی بولے گا تو یہ جو انگلیش اور عربیک ہے these are two languages جو زندگی کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں اور دنیا میں جو پریشانی آئی ہے ایک ریزن یہ بھی ہے کہ جو انگلیش جانتا ہے اس کو ہم اگر بات بتانا چاہیں اچھی تو کیسے بتائیں کہ چونکہ ہمیں تو اردو آتی ہے یا پنجابی آتی ہے لیکن وہ نصرت فتح علی خان بتائی گئے نہ بلکہ نچائی گئے نہ سب کو علی علی تو اب آپ کا وقت ہے کہ کچھ کر کے دکھائیں اور ہمیں آج کی جو شروعات تھی یعنی آج جو صبح ہوئی تھی آپ جانتے ہو کہ ہماری صبح جو ہے وہ تو شام کو ہوتی ہے چونکہ ہم تو صبح سو جاتے ہیں تو آج سونے سے پہلے ہماری جو بات ہے وہ امریکہ میں اٹلانٹا یا کنیڈا پتہ نہیں مجھے ایکزیکٹ کنٹری نہیں پتا ہے ہوگا امریکہ میں ہی ہوں گے علمگیر صاحب جو بہت بڑے سنگر ہیں ان سے بات ہو گئی ان کا فون آیا اور ان کی چونکہ آپ جانتے ہو کہ ڈائلیسز ہونے والے ہیں ان کی ٹرانس پلانٹیشن ہونے والی ہے کیڈنیز آر نوٹ ورکنگ تو ہمیں خوشی بھی ہوئی اور انشاءاللہ ہم دعا بھی کر رہے ہیں اللہ سے عرض کر رہے ہیں کہ ان کو صحت مند زندگی دیں آکے وہ پھر کانے شروع کریں اور جب آپ زندگی ملے گی تو یقیناً ہم ان سے اپنے کلام کی بھی طرف لائیں گے کہ ہمارے پاس بہت ساری نادشریف ہیں اور تو جتنے بھی بیمار مطلب لوگ ہیں ان کو آپ یوٹیوب پر ہماری تلاوت کی طرف گائیڈ کریں چونکہ دیکھیں یہ تو بہت ہی لکی سی بات تھی کہ ہم سونے والے تھے صبح نماز کے بعد یعنی چھ سات بجے ہم سو جاتے ہیں اور سم ٹائمز بارہ ہی بچ جاتے ہیں دن کے تو تین بجے ہمیں پھر پرگرام تیار کرنا پڑتا ہے اور یہ بھی ایک جو آپ کے سامنے آنا ہے یہ بھی اتنا آسان تو نہیں ہوتا تو اللہ کرے گا انشاءاللہ جتنے بھی دنیا میں بیمار ہیں جو ہماری گاڑی میں نہیں بھی بیٹھے تو بھی سب کے لئے دعا کرتے ہیں آپ جانتے ہیں ہماری دعا کا سٹائل جو ہے کہ ہم اور آپ سے عرض کرتے ہیں کہ کل کا بھلا فرمائیں کل کی خیر فرمائیں یہاں بھی خیر ہو یعنی اس دنیا میں بھی خیر ہو اور وہاں بھی خیر ہو یعنی جہاں ہم نے مر کے جانا ہے آخرت میں وہاں بھی خیر ہو تو کل کا بھلا کل کی خیر اور جہاں ہمارا پیر ہو وہاں خیر ہو اس لئے بھی ہوتا ہے کہ جس گھر میں ہم جاتے ہیں وہاں خیر آ جاتی ہے تو اگر بہت سارے ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہمارے جیسے کہ جہاں پیر رکھیں گے وہاں سبزہ ہو گے گا وہاں سے غربت بھاگے گی وہاں سے بیماریاں بھاگیں گی اور یہ ایک دن میں بندہ تیار نہیں ہوتا ہے یعنی ہم نے ساری زندگی اس پہ محنت کی ہے تو بات کب بنی ہے جب حکیم عبد المجید کھوکر صاحب ہمارے پیر و مرشد سکار پاک شیخ ابر شریف ملے دل کھلے اور جینے کو کیا چاہیے تو اگر آپ نہ ملتے تو ہماری عبادت ہماری ریاضت ہماری شرافت ہمارا کردار ایک ٹکے کا بھی نہیں تھا ایک پیسے کا بھی نہیں تھا وہ سب یہی رہ جاتا ہے یہ دنیا کے اپنے سٹینڈرز ہیں اور اپنے سٹائلز ہیں اپنا فیشن ہے اپنا پیشن ہے اور دنیا دنیا کے ہی چکر میں یعنی اگر آپ کے لیے لوگ آپ کو پسند کرتے ہیں کہ آپ ہستے رہ کریں مسکراتے رہ کریں تو چاہے آپ کے پیٹ میں دھرد ہو چاہے آپ کو کوئی تکلیف ہو چاہے آپ کو بھوک لگی ہو چاہے آپ کو پیاس لگی ہو لیکن آپ کو ہسنا پڑے گا اور اسی کو کہتے ہیں اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں ہے زندگی کا مقصد اوروں کی کام آنا اب ہمارا جو پلان آف ایکشن ہے درخت لگاؤ اب ظاہر ہے یوکے میں یا جرمنی میں یا جاپان میں درخت کہاں لگے گی لیکن ان کے جو ریلیٹیوز ہیں وہ تو پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں بینگلہ دیش میں ہیں تو جہاں جہاں آپ فون کر کے انہیں کہیں کہ مربانی کر کے آپ درخت لگاؤ جہاں جگہ ملے تو چونکہ یہ جو گلوبل وارمنگ کی جو ایشیوز پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے اتنی انڈسٹریز ہیں اتنا ویسٹیج ہے اتنا کیمیکلز ہیں اور یہ جو درخت ہوتے ہیں یہ ایک زندگی ہوتے ہیں جینا تو سب ہی چاہتے ہیں نہ چاہے وہ چیند ہیں پریند ہیں جنو انس ہیں سب جینا چاہتے ہیں تو جنو انس جو ہیں یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم فرمایا تو پہلے جنو انس کی بات کی یعنی پہلے جنو کو پھر انسانوں کو تو پہلے چونکہ پیداوار بھی انہی کی تھی ہم تو بعد میں آئے لہا اور ایسا بھی ہوا یعنی سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ جو شیعتین یا جنات ہیں یہ ہمارے دشمن کیوں بن گئے تو ظاہر ہے جیسے ہماری زمینوں پہ کوئی قبضہ کرتا ہے تو پھر ہم ان کو اپنا دشمن ہی سمجھتے ہیں اسی طرح جب ہم آئے دنیا میں اور وہ دنیا میں رہ رہے تھے جنات سارے تو انہیں بھاگنا پڑا چونکہ ہمارے جینے کے سٹائل ہی کچھ اور تھے تو اب اس طرح وہ بھی ہمارے دشمن بنتے جا رہے ہیں پھر کماتے آپ ہیں کھاتے وہ ہیں تکلیفیں ہوتی ہیں جیسے کل کچھ باتیں عبد الرحمن اور عائشہ نے بتائی اور ہم جو کرنا چاہتے ہیں کہ سکون سے جی اب اگر عبد الرحمن اور عائشہ اور ان کے پانچ بچے ایسے مل کر سکون سے ورنہ بچے بھی ڈرے ڈرے رہتے تھے اپنے ماں واپ کو بھی وہ دشمن ہی سمجھتے تھے چونکہ جو اخلاقیات ہیں جو گھر کا محول ہے وہ اتنا ٹینس ہو جاتا ہے کہ گھر میں گھستے ہی انسان کو ایسا لکھتا ہے کہ جیسے کچھ ہونے والا ہے ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کو برداشت نہیں کر سکتے یعنی یہ آپ کا قصور نہیں ہوتا ہے یہ محول جنات ایسے کر دیتے ہیں اور اس لئے آپ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو آپ کی موج لگی رہے گی اب موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں تو اب بیرون دریا کا مطلب کیا ہوا کہ آپ دریا کے کنارے کھڑے ہو کر لیکن ایک غوطہ خور ہے جو اس میں اتر رہا ہے وہ تیر رہا ہے وہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پانی کے اندر دریا کے اندر بوج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں یہ روحانیت جو اس کے اندر اترنا پڑتا ہے اگر آپ نے باہر سے نظارے لینے تو لے تیرے اصل معاملہ تو اندر ہے وہ آپ کے بھی اندر ہے وہ دنیا کے اندر دریا کے اندر سمندر کے اندر ایسے تو نہیں کہا نا حضرت صحیح سلطان باور رحمت اللہ علیہ نے کہ دل دریا سمند رہوڑوں گے دل دریا سمند رہوڑوں گے کونڑ دلان دیاں جانے ہو یہ دل جو ہے دیکھیں پمپنگ مشین ہے اگر یہ کام چھوٹ دے تو پوری باڑی فضول دل یہ کہتا ہے دل یہ چاہتا ہے دل تو دیوانہ ہے دل تو پاگل ہے اب پتہ نہیں دل کو ہو کیا کیا ہے ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ کے رستے سے سارے کانٹیں ہٹا کر پھول بچھا دیں ساری جتنی پریشانی ہیں ان کو نمیٹ لیں اور ان کو سمیٹ لیں پریشانیوں سے نکلیں گے تو زندگی میں نکھار آئے گا خوبصورتی آئے گی اب زندگی کو پرسکون کیسے بنائیں چونکہ اور آپ نے اسے میٹ کرنا ہے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر تو اللہ کرے گا فضل ہوگا کرم ہوگا اور ساتھ کے ساتھ چائے بھی پیتے جاتے ہیں آپ جانتے ہو کہ میں زندگی کو عید کا دن سمجھ کر ایک دن جو ہمیں ملتا ہے جیسے آج کا دن ہمیں مل گیا زندگی مل گئی ہم کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ وقت غنیمت ہے اس کو انجوائی کرنے آج نہیں تو کل چلے جائیں گے اور پھر لوگ کیا کریں گے مٹی ڈالیں گے تو جتنے ہمارے دوست ہیں انہوں نے کبر پر مٹی نہیں ڈالنی ہے وہ چاہے کسی بھی کبر ہو کسی کی کبر پر بھی مٹی نہیں ڈالنی ہے بس جب بھی کبرستان جائیں پھول لے کر جائیں اور ہیدر آباد سے ایک بیٹی ہے اس نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے پیرو مرشد کی طربت پر پھولوں کی چادر ہماری طرح سے پیش کریں اور پھر ہم آپ کو پیسے بھیج دیں گے اب چونکہ لوکل دنیا کے اندر پیسے لینے کا نظام ہمارا ہے ہی نہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی اور آج بھی جو پارٹنر بنے ہیں ہمارے ساتھ یعنی وہ جو بزنس پارٹنر ہیں اب وہ یہ سوچ رہی ہیں کہ وہ ایک روپیہ جو سو میں سے ہے وہ آپ کو بھیجا کیسے جائے گا تو ابھی گزارش یہ ہے کہ آپ اپنے جتنے بھی ہمارے ساتھ بزنس پارٹنر ہیں وہ سارے پیسے ایک ایک روپیہ کر کے سو میں سے ایک فیصد اگر ایک لاکھ روپیہ آپ کو پروفٹ آیا ہے تو ہمارے حصے میں صرف ایک ہزار آئے گا تو ابھی بھیجنے کی بات نہیں کر رہا ہوں اسے رکھ لیجی اور پھر کیا کریں گے وہاں محفل سے جائیں گے وہیں آپ ہی نے خرچ کرنا ہے آپ ہی نے لگانا ہے آپ اگر ہم نہ بھی آئے تو آپ نے ہمارے پیسوں سے جو ایک روپیہ یا لاکھ میں سے ہزار روپیہ آپ نے اس کا کھانا بنانا ہے لوگوں میں تقسیم کر دینا ہے تو بھیجنے کی بھی پریشانی نہیں ہے کہ آپ ہمیں کیسے دیں گے تو ابھی اتنی بھی یہاں پر اتنی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ ایسا چلنا کہ فضل سے سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور جیسے ہمارا فیض آپ تک پہنچ رہا ہے طریقے تو ہم نے نکالے کہ کیسے فیض یاب کیا جائے کیسے ہم آپ کے پہلے دل تک پہنچیں پھر گھر تک پہنچیں پھر آپ کی دنیا میں پہنچ جائیں اور دنیا کو چمکا کے رکھ دیں سب کی شادیاں سارے مسائل ختم وہ جو کل سا ہیوال فیملی نے کہا تھا کہ ان کا بھائی جو ہے ان کو بلایا گیا ہے یہ نہ ہو کہ وہ جو کون سا ہوم آفیس ہوتا ہے انہوں نے اس کو بلایا تو کہیں وہ اندر ہی نہ کر دیں تو انہوں نے آج کنفرم بھی کیا کہ نہیں وہ گئے تھے اور واپس آگئے ہیں تو ان کو اب ان کے ویزے کا معاملہ ہے تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ بیٹھے رہیں گے سکون کے ساتھ تو جو سبق دیے جا رہے ہیں یہ سنتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے اور ماضی کو بھولتے رہیں گے چونکہ یہ ماضی جو ہے یہ نہ آج کام کرنے دیتی ہے نہ فیوچر بنانے دیتی ہے تو ہمیں کل کے بھی فکر نہیں ہے کل کیا کریں گے کل کس نے دیکھی کون جیتا ہے تیری ظلف کے سر ہونے تک اور پتہ نہیں صبح ہوتی ہے یا شام ہوتی ہے ان کو خبر ہونے تک تو بہرحال آج جو مزے کی بات ہے کہ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ جو آمیر سعید صاحب ہیں دبائی میں انہوں نے کوئی اچھی آڈیو بنا کر بیجی ہے اس میں بھی انہوں نے تذکرہ کیا ہے اللہ کا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالی کو کچھ کر کے دکھائیں رادہ دین کے صرف آپ اللہ سے دعائیں کراتے رہیں اللہ تعالی کے پیچھے پڑے رہیں اللہ نے فل بٹا فل اختیار آپ کو دیئے ہوئے جیسے آپ کچھ ہمیں بھی کر کے دکھائیں ہم نہیں کر کے دکھا رہے ہیں آپ کو ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں یہ جھوٹ اور سچ کی دنیا ہے آپ نے کس کو اپنانا ہے یہ تو ڈیسین آپ کا ہے اس میں ہی اوریانی ہے فانشی ہے بے حیائی ہے اور سجائی بھی ہے ایمانداری بھی ہے ہونسٹی بھی ہے تو ڈیسینز آرز یورز ہمارا ایز ای پرنسپل آف ایسکول ایڈ چیئرمن ایز ای چیئرمن آف دی یونیورسٹی سٹوڈنٹس کر کے دکھاتے ہیں اپنے ہی وہ پاس ہو کر دکھائیں دنیا کو بنا کر دکھائیں یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہی روتے رہنا تو جو بھی ادارے کا ہیڈ ہوتا ہے اس میں تو آپ کو رستے بتانے ہوتے ہیں سبق پڑھانا ہوتا ہے کرنا تو سٹوڈنٹ نے خود ہی ہوتا ہے تو اگر سارا ہی کام ہم نے کرنا ہے اور ہم اپنے بارے میں سوچتے ہیں کہ اگر سارا کام اللہ ہی نے کرنا ہے تو ہماری کے ضرورت ہی کیا ہے تو آپ کو اختیارات دیئے گئے ہیں اور چونکہ اللہ سبحانوہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ انسان تو خسارے میں ہے اور جب اللہ فرما رہے ہیں جیسے باپ اگر اپنے بچے کو یہ کہہ دے کہ آپ خسارے میں ہو تو ممکن ہے بیٹا کوئی سبق سیکھے کہ نہیں ہم بچنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالیٰ تو فرما بھی رہے ہیں کہ چار کام کرنے پڑیں گے عثمان نے مجھے بتایا کہ وہ دو کام کرتے ہیں آپ یقیناً دو اور بھی کرتے ہوں گے کہ یعنی وہ جو ایمان لائے ایمان لائے اور عمال جو ہیں وہ اچھے کرتے رہے یہ دو کام ہیں اور دو کام کیا ہے کہ حق کی دعوت دیتے رہے اور صبر کی تلقین کرتے رہے یہ چار کام ہیں اگر آپ کریں گے تو you are successful پھر وہ جو خسارہ ہے وہ نہیں رہے گا یہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود ہی فرما دیا کہ انسان خسارے میں ہے لیکن وہ لوگ جو یہ چار کام کریں گے وہ اس خسارے سے پچ جائیں گے تو عثمان نے مجھے یہ بتایا تھا کہ وہ دو کام تو کرتے ہیں کہ حق کی دعوت دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں بہت صبر کی تلقین بھی کرتے ہیں تو اب دو کام اور بھی ہیں کہ اے ایمان والو نیک کام بھی کرنے ایمان پر بھی بہت کام کرنا پڑتا ہے ایمان ایسے ڈامہ ڈول ہوتا ہے جیسے زلزلے آتے ہیں نہ دنیا تو ایمان کے اندر بھی زلزلے آتے ہیں پتہ نہیں کب یہ اچھا سوچے گا کب یہ اگدام نیگیٹیو ہو جائے گا کب یہ پیار کے اوپر اندھا ہو جائے گا بلائنڈ فیت اور کبھی اس کو محبت نفرتوں میں آنے لگ جائے گی تو انسان کے سوچنے کا جو انداز ہے وہ اینی ٹائم کچھ بھی ہو سکتا ہے اسی لئے تو ہم وہ کہتے رہتے ہیں کیا آپ سوچیں زندگی ایک سفر ہے سہانا یہاں کل کیا ہو کس نے جانا ہم نے روزانہ جب صبح اٹھتے تو اٹھنے کے بعد ہم بالکل اپنی تیاری ایسے کرتے جیسے مردے کو نہلایا جاتا ہے صاف سترہ پاکیزہ ہو کے پھر عبادت کی طرف ایک دن چھلے جانا ہے تو کیا ضرورت ہے اتنی نخرے کرنے کی آج جو یہ دعوت نامہ دینے آئے لوگ انہوں نے بتایا کہ ان کے گھر میں اور جہاں انہوں نے بیاء کے جانا ہے بڑی پرابرمز ہے چھوٹی چھوٹے مسئلوں پر لڑائی جھگڑے تک بات آ جاتی ہے ابھی شادی ہونے والی ہے تب یہ حال ہے اب پتہ نہیں مسلمان جو ہے وہ اپنے مقام سے اگر گر بھی جاتا تو پھر اٹھ کے لیکن یہ لڑائی جھگڑے کہاں سے آگئے گھروں کے اندر ہر وقت لڑنا جھگڑنا یہ چیز دینی ہے یہ نہیں دینی چھوٹی چھوٹی باتوں پر جب کہ چاہیے کیا تھا کہ پہلے تو رشتہ نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے دعا کی تو رشتے ہو گئے فائنل ہو گیا اب شادی میں بھی لڑائی جھگڑے ہیں سسرال والے کیا کہتے ہیں مہکے والے کیا کہتے ہیں پتہ نہیں ہے دنیا کیا بنے گی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اللہ ہی جانے کون بشر ہے آگ لگا دی صلی اللہ کی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے اگر دو روٹیاں اور دو ہی بوٹیاں اور دو ہی آلو بندے چار تو انصاف کا تقاضہ ففٹی ففٹی کر کے لیکن اس سے اگلی بات کیا ہے کہ آپ کھالیں میری خیر تو اس لیور پہ آپ نے آنا ہے بس اور گھروں میں سکون پیدا کرنا ہے اگر دنیا میں آپ کی وجہ سے آنسو رک گئے اور کسی کے گھر میں خوشیاں آ گئیں خوشحالی آ گئیں ایک بہت ہی اچھے اچھے آئیڈیاز بھی آتے رہتے ہیں دنیا کے اندر بہت اچھے یعنی ہمارا ایک آئیڈیا یہ بھی تھا کہ جب چھٹی والا دنوں تو جتنے ملازمین ہیں ان کو بھی اگر چھٹی ہے تو وہ اپنی فیملی کو لے کے گارڈن میں جائیں باغ میں کچھ کھانا پکائیں اپنی فیملی کے لیے اور ایک کولر پانی کا رکھ لیں اگر کھانا تھوڑا سا ایکسٹرہ بنا لیں کہ وہاں اگر آپ کو ایسا چہرہ نظر آتا ہو جس کو بھوک لگی ہو بھوک سے پیٹ سے تو چیک کرنے سے نہیں پتہ لگتا وہ تو ڈاکٹر ہی چیک کرتے ہیں ٹوٹی لگا کر تو آپ نے جو چیک کرنا ہے وہ تو چہرے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بھوکا ہے یا پیاسا ہے تو آپ فرنڈشپ کو ایسے بھی امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ گارڈن میں گئے مہینے میں ایک دفعہ چلے جائیں کھانا پکا کر ساتھ لے جائیں پانی لے جائیں کچھ مشروبات لے جائیں لیکن پانی is the best دس نیکیاں ملتی ہیں کسی کو پانی پلاو چائے پہ پہ یقیناً زیادہ ہوں گی جو وہاں پر آپ اس طرح فرنڈشپ بھی کر سکتے ہیں لوگوں کی خدمت بھی ہو سکتی ہے اگر کوئی شخص اکیلا ہے یعنی اس کی شادی نہیں ہوئی بچے نہیں ہو وہ کیا کرے تو وہ ایک کولر پانی سے بھرے اور ہے بھی اس کے پاس موٹر سائیکل تو وہ موٹر سائیکل پہ رکھے باغ میں جا کر گارڈن میں بیٹھ کے یا کسی پارک میں بیٹھ کر لوگوں کو پانی پلائیں دیکھیں سوابی سوابی اللہ پاک کیسے خوش ہو سکتے ہیں تو یعنی نیکیاں پھیلانے کی چھوٹی سے چھوٹی جو کاروائی ہے وہ آپ کر سکتے ہو یہ جو کھانا پکا کے جو ہمارے سلسلے میں جو پسند ہے وہ تو یہی ہے کہ مہینے میں ایک دفعہ آپ کھانا پکائیں دوستوں کو بلائیں ان کو تلاوت سنائیں ان کو سبق بتائیں اگر آپ اچھے لیکچر دے سکتے ہو تو سبق تین ہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم بس اتنی سی بات ہے اور دروش شریف جتنا پڑھ سکیں یعنی خود بھی پڑھیں لوگوں کو بھی پڑھائیں دنیا کو جنت بنائیں جنت کا نمونہ بنائیں اور مسلمان ہونے کی جو بیوٹی ہے وہ کر کے دکھائیں دنیا کو تو چلتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ کل بہتر ہوگا آپ اچھی زندگی گزاریں گے جتنی ٹینشن پریشانی ہے وہ ڈسٹ بین میں ڈال دیں سکون سے سویا کریں بس اٹھیں تو پھر ایک مقصد کے تحت اٹھیں کہ آپ میں نے کچھ کرنا ہے اور سب سے بڑا کام یہ ہے کہ جس کمرے میں رہتے ہیں جس باترون کو آپ یوز کرتے ہیں نیٹ کلین ہونا چاہیے چاہے آپ کسی سے صاف کرائیں چاہے آپ خود کریں تو خود کریں گے تو زیادہ مزہ آئے گا جتنا آپ کا رکھ رکھاؤ اچھا ہوگا گاڑی چمکتی ہو موٹسائیکل چمک رہی ہو سائیکل ہے تو وہ چمک رہی ہو شوز ہے تو وہ چمک رہی ہو چہرہ ہے تو وہ نورانی ہو تو بنانے سے بنے گا ٹھیک جزاک اللہ خیر تینکیو ویری مچ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے جزاک اللہ خیر میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے علا کہتے